ہلو 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 موبائل سب سے پہ جانا چاہوں گا آپ کے نئے پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں جو نئے فلم آرے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جو وشاہ ہے وہ تھوڑا سا کافی سمیترین شیل بھی ہے کہہ سکتے ہیں کس طرح سے پریدرک کیا آپ کو یہ وشاہ پر اس فلم بنانے کے لئے؟ دیکھیں یہ جو وشاہ ہے جس میں کی بہت ایک اہم حصہ ہے لیزبینزم کے اوپر اور اس فلم کی جو پوری کہانی ہے وہ اس سے تھوڑا سا اور آگے ہے یہ ایک جریعہ ہے ہماری کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے اور ہم نے چرچہ کری ہے اس میں الیجمند کے ایشیوز کے بارے میں جو ہماری دو ہیروئنز ہیں شانوی خانوں کے رانا چاریا جی ان کے بیچ میں کچھ سمواد ہیں جس میں یہ ڈسکس ہوتا ہے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے ترہیت تین سو ستتا صحیح ہے کہ نہیں ہے اس پر کچھ باتچیت ہیں اور پھر کہانی آگے بڑھتی ہے تو لیجبین کے ایشیوز سے ہوتے ہوئے اور ایک نیا موڑ لیتی ہے تو آگے جا کے پھر یہ کرائیم چلر میں کنورٹ ہوتی ہے تو پشیمی سلطہ کے مقابلے آج بھی ہمارا جو سلطہ ہے کافی سنکینڈ ہے اور سب سے زیادہ ٹارڈٹ فلم والے ہی ہوتے ہیں اگر کچھ بھی ایشیوز کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کو بنانے سے پہلے اس بات کا دیکھ رہے تھے یا کوئی آپ کو چیلنج فیس کرنا پڑا فلم بنانے کے دوران یا ابھی ہاں بلکل چیلنج بلکل فیس کرنے پڑے اور میں کہوں گا کہ فلم والے لکھی ہیں کہ وہ سب سے پرے ٹارڈٹ بندتے ہیں کیونکہ ان میں اتنا دم کم ہوتا ہے کہ وہ کھلے عام باتوں کو کہنے کی حمد رکھ سکیں اور جہاں تک سنکینڈتا کی سوال ہے تو اب ڈیجیٹل اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے اپنا پورا میڈیا کہ لوگ اویر ہیں ان فیٹس کے بارے میں ان کو سویکار کر چکے ہیں ان چیزوں کو کسی طریقے سے آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پٹی دھیرے دھیرے اترے گی اور یہ آج سے نہیں ہے یہ صدیوں سے یہ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں سماج میں اپنے ہی نہیں ویسٹن ہی نہیں انڈیا میں بھی ہیں یہ ایکٹیوٹیز بٹ کہیں چھپی ہوئی ہیں پردے میں ہیں جو اب بھارانہ شروع ہوئی ہیں تو ہم ہی لوگ اگر ہمت کریں گے تو یہ ایک ایسا سبجٹ بن جائے گا جس پہ بات کرنے سے کوئی شرمائے گا نہیں گھبرائے گا نہیں اٹھ کے نہیں بھاگے گا اب اگر دیسنٹے بھی دیکھیں تو پیڈ مین مووی بنانے کی ہمت بھی بہت مشکل سے آتی ہے کہ یار ایسا بھی ہے کہ سنیٹری پیٹ پہ کون بات کرنا چاہتا ہے گھر پہ آپس میں لوگ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اس کے اوپر پوری فلم بنا دینا اور نیشنل لیویل پہ اتنی بڑی اس پہ تھی بڑے کلا کر دوارا سبجٹ اگر انٹرسٹنگ ہوگا نیا ہوگا اور تھلا سا خطرے والا بھی ہوگا تو پتھکاروں کو تو اچھا جب ملے گئی کچھ سر یہ بھی کہنے چاہتا ہے کوئی بھی پریڈیوزر ڈیٹر چاہتا ہے کہ اس کو فلم کو یوں وے ہی ملے تاکہ زیادہ سیادہ پبلک آکے دیکھ سکیں تو سرٹیفکیشن کے بارے باتا ہے کہ سنسر بورٹ کے دوارا کس طرح کا رویہ رہا ہے اس فلم کو لے سنسر نے ہم کو قریب ساتھ اٹھ کٹس کے لیے بولا تھا اور یوے تو وہ نہیں دے رہے تھے کیونکہ مددہ ان کے ساب سے بچوں کے لیے چھوٹے بل نہیں تھا اور برا اثر ڈالے گا پھر ان سے قریب تین سشن ان سے ہوئے ہمارے اور فینلی یہ انہوں نے اگری کیا ہے اور ایک ہی کٹ لگا ہے فلم میں باقی انہیں کٹ پھر نہیں جانے دی اور فلم میں ایسا کو ابی نیتا ہے ابی نیتری جو جانا پچھنا نام ہو ہندی فلم کی بات کروں کرن جی تو گوزاتی نیتری کی تو گھر ہی ہے جانی مانی ابی نیتری اور باقی دونوں جو ہیں وہ فریش آرس ہی کاؤں گا میں ان کو فریش آرس کو ہی چاہتی ہے دہرہ دونوں مشروعی کے گاؤں میں سوٹ کے تو اس کے بارے میں کیسا انباب تھا دونوں کھاوی کو پھر جا گئے ہیں بلینٹ بلینٹ جو وہ ایکسپیرینس ہے ہم لوگوں کا اس شوٹنگ کا اس کا جو شوٹنگ شیڈیول تھا پورا وہ ہمارا اٹھارہ دن کا تھا سونٹین ڈیز کا ہمارا پلینٹ شوٹ تھا اور ایک دن کا گوریلا شوٹ تھا جو ہم نے درہ دون کے لاجے لیپ کیا تھا اور اس سولہ دنوں میں ہم نے جو ویلا لی تھی ہل بیو ویلا جس کو ہم نے نام دیا ہے اس ویلا کے ایک چپے چپے پہ کونے کونے پہ اس کے آس پاس کی اریا میں ہم لوگوں نے اس کے شوٹ کیا اور بہت ہی سندر جگہ تھی کام کرنے میں مجھا آتا تھا وہاں پر تھکاوٹی بہت ہوتا تھا آدھا کلومیٹر بھی اگر چل کے جانا پڑا جاتا تھا تو سب بھی جانے کے لیے جاتی تھی تو انڈسٹری کے کسی لوگ کو فلم دکھایا آپ نے کوئی ایسا جانا پچھا جس نے سرانہ کیا نہیں ہم لوگوں نے فلم میں اپسے پریویو رکھا تھا دسٹریبوٹرز کے لیے اور سینسر کے لیے اور میں اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں کہ میں اس کی رائے کے لے اور اس سے وہ کر لوں میری اپنی سوچ ہے میں اپنی سوچ سے فلم بنائی ہے جندہ ڈیسائیڈ کریں انڈسٹری ڈیسنہ بتائے اس کو کی اچھی فلم پرموشنی بہت ضروری ہوتا ہے جب تک آپ پرموشن یا مارکٹنگ نہیں کرتے ہیں فلم کی فلم کو بہت ویلوننگ ملتا ہے اس طرح سے پرموشن کرنے والے فلم فیسٹیبلز میڈیا میں کافی سارے میڈیا میں کیا کرنے والے ہیں ہمارے پیاروں جو ہیں سنجی جی وہ پوری جمداری سمحال رہے ہیں اس کی اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے اور ان لوگوں تک پہنچے جو ایسے وشیوں کو دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں اور کانٹروورسی چیز ہوتی ہی کافی ضروری ہوتی ہے اور لوگوں نے نام سنا ہوگا تو جائے گا سر اگر پروڈوسر نہ ہو وکران جی نہیں ہوتے کشان جی نہیں ہوتے تو فلم میں آپ یہاں پہ پڑھا ہو کر اور اس بارے میں بتا ہی نہیں رہا ہوتا بہت سپورٹ رہا ہے اتنا بلائنڈ فیت رہا ہے کہ انہوں نے اسکرپٹ بھی نہیں پڑھی نہیں سنی انہوں نے سیدھے کہا کہ اچھا ہوگی کیا ہے سرے کرائم سلیر ہے یہ گانے تو اب ہر جگہ اب لیبل ہیں سنیئے گا سوراب اکھان ابارتے ہوئے ڈیکٹر ہیں انہوں نے دیا ہے اور ہم نے پوری کوشش کریئے قریب چھے گانے اس فلم میں شاہد مالیا شاہد مالیا جی نے پارٹی ساری رات مارا ایک سونگ ہے وہ گایا ہے اور چھے گانے ہیں اس میں تین فل لیندھ ہیں تین جو ہے بیل روانڈ میں چلتے ہیں بہترین میوزک آپ کے بارے کو جانا چاہاں گا کہ صرف ٹریٹیب نہیں لگتے ہیں یہ تھوڑی سی لمبی کہانی ہے میں شیط میں تھا نہیں میں ایڈ ایڈ ایڈنسیز میں تھا اور وہ بھی کلائنٹ سرسنگ کرتا تھا اور بیٹ میں چھپ چھپ کے کوپی ریٹنگ کر دیتا تھا جب موقع مل جاتا تھا کہ ایک تو دو لیندھ کے دے دی لیکن تب تک بھی ایسا نہیں تھا کہ میں فلم بنانے جا رہا ہوں ہاں فلموں کا شوق بچ پرن سے تھا بہت تھا اور جب میں شاہد ٹینت میں رہا ہوں گا کھنڈا ہے اور اس ٹائپ کی فلمیں میرے گھر پہ دیکھی جاتی تھی میرے پیتا جی بھی ایک رائٹر تھے تو اس وجہ سے مجھے ان کو کبھی دیکھنے پہ روک نہیں تھی کہیں اندر ایک پڑا ہوا تھا قریب سات سال پہلے سڈنلی مجھے ایک دن سٹرائک کیا کہ کچھ کرنا ہے میرے کو بھی تو میں نے ویب کیم پہ ایک چھوٹی سی شوٹ فلم اپنیوں پر ہی شوٹ کری ویب کیم کو آن کر کے اور اس کو ایڈیٹ کر کے یوٹیوب پہ ڈالا کود ہی ایڈیٹ بھی کیا اس کو اور لوگوں کا بہت چھوٹی سپونس آیا فیملی کی طرف سے پورے بہت چھوٹی سپونس آیا کہ نیر کرو کرو اس میں بہت چھوٹی سپونس آیا اور اس کے بعد تو ساترہ قریب شوٹ فلم بنی ایک ویڈیو فلم بنی قریب چار پانچ ٹی وی شوز بنا چکا ہوں ایک فلم مغریلال بیٹک لکھی جو شوٹ کتم ہو چکا ہے سینسر پہ جا رہی ہے اور یہ ہلویو آگئی ہے تو پڑک لڑکا مائنڈ سیٹ کے ایڈیٹر طور پر فیوچر میں جو بھی فلم بنائیں گے اس طرح سے ریال ایکٹیوٹیز ہوں گے ریال لائف انسیڈنٹس ہوں گے کس طرح سے فلم کو ڈیریکٹ کرنے والے ہیں کیا سبجیکٹ بین آپ کا فوکس رہے گا سبجیکٹ کس میں کون سا کلک کر جائے تو کہنا مشکل ہے لیکن ہاں ٹریٹمنٹ میں ہمیشہ رو چاہتا ہوں جو میں انسپائرڈ رہا ہوں ابھی حال فیلال کی اگر میں بات کروں پیشروات میں رانگپار ورما سے کافی انسپائرڈ تھا مہیش بھٹ جی سے بہت انسپائرڈ تھا جب تک کی اس ٹیپ کی فلم بنائے کرتے تھے آردھ والی اور کاش ٹائپ کی اور اس سے میں تو خیر انواق کشب جی سے اور دیباکر منہ جی وغیرہ سے پیر تھو تو اسی طرح کیا سینے میں کہیں میری بھی سوچ ہے کہ ایسا ہی کچھ اور جسے اس فلم اپنے لوگ کو موقع دے رہے ہیں آگے کیا تنکے ہیں کہ کوئی بڑا سٹارڈ کوئی سپنا ایسا ہے لارڈ جن لائٹ بریمز ہے ہاں تببو جی کو سین کرنا ہے میرا سپنا ہے بڑا تببو جی کو آکر کیا ہو جائے تببو جی تو کراش ہے سب بچپن سے کراش ہے اور ان کے لئے کس طرح کا رول آپ ایک سبجیکٹ ہے میرے پاس تھوڑا بہت اچھے کھا سے بجٹ کا ہے اس لئے ابھی اس پہ میں ہاتھ نہیں ڈال پا رہا ہوں اس کے لئے ایک تببو جی کے لئے بلکل انہی کے لئے بنا ہوا ہے وہ اس کے لئے من کو اپنے پو جلو کروں گا ایک بار ستہائی جولائی کو ہم فلم ریلیز کر رہے ہیں اور آلماسٹ آدھا انڈیا میں ریلیز کر رہے ہیں میں کانپر کرنے والا ہوں اس کی شوٹنگ کانپروں نہیں اس کی شوٹنگ کانپر ملکل نہیں ہوئی یہ کہ ہمارے دوسری جو فلم جمل لکھی تھی اس کی شوٹنگ کانپر کانپر کا اور لگنوں کے لوگوں کو ایک ہی چیز کہہ سکتا ہوں کہ دوبائی میں ایک بلج خلیفہ ہے کانپر مہر آدمی خلیفہ ہے اور وہاں کا جو محول ہے جو اپروچ ہے لوگوں کی جو دندہ دلی ہے اس کا ایک الگی مجھا آج کار تو کانپر کی لینگویج بہت زیادہ اس کی جاری والی وڈ کے اندر اور جمل لگوں کا نیکس پوجیکٹ آنے والا ہے عشق سموسا وہ کانپر میں ہی شوٹ ہے اور کانپر پہ ہی ایک کہانی ہے ایک داروائی کہتا ہے بھاوی جی گھر پہ ہے کانپر کے زیادہ اس میں دیکھا جاتا ہے کیا کچھ خاص ہے بھاوی جی گھر میں سب مجھے جو لگتا ہے تو سب سے ادھا اس کی ڈیالاؤگز ہی ہٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں وہ ٹچ ہے جو کانپریہ کا نیچر ہے آپ کانپور کو ہو کہ اپنے لگتا تجھ اس طرح سنیما بنانا چاہیے اگلا پجٹ ہوئی ہے اپنا عشق سموسا اس کا نام ہے اور کانپور پہ ہی ہے لیخٹی اور سموسا عشق سموسا عشق سموسا 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 کو بیز بنایا ہے ہم نے اسے لف ٹرینگل اور اس کے اوپر کھانی ہے سموسا میں جو تین کون ہوتے ہیں ویسی اس کی سوٹ یوٹیوب ویڈیو بہت بانتا ہے یہ کانپوریہ لینگوز میں ایم جے ہاں بہت سنے ہیں چیہاں کہنا چاہیے اس پارے میں اگر انہوں نے بھی وہی فیلنگ پکڑی ہے جو کانپوری فیلنگ ہوتی ہے اور وہی بھاشا پکڑی ہے وہی ان کے سکسیس کری جاتے ہیں آپ کے فیلم کے سکسیس کری جائیں کیا ہو سکتا ہے ہمارے تسکر سموسو جتائیں گے اسے کرائیم تھلر اور آپ اس کے سب سے چی بات یہ ہے کہ آپ کو اسٹارٹنگ میں لگے گا کہ فیلم تھوڑی سی سلو چل لی ہے یا کینسلر تو ایسی نہیں ہوتی ہے دس پندہ منٹ بعد آپ فیل کریں گے کہ کچھ پیس پکڑ رہے ہیں یہ چکانی اس سیڈ جائے گی لکانی وہاں نہیں جاتی کہیں اور چلی جاتی ہے پھر آپ سمجھیں گے کہ نہیں نہیں یہ ہونے والا تو کچھ اور ہو جاتا ہے اور این پر جاتے جاتے تو وہ ہو جاتا جو آپ سوچتے نہیں ہو کہ ایسا ہوگا کچھ فیلم کے سب ہی سٹارٹنگوں کے نام پتائیں گے اس میں کران اچاریا جی ہیں جو سب سے سینئر آٹسٹ ہیں شانوی خان ہیں آر جو وکرم ہیں اور کلاکار اس میں سے پانچ ہی ہیں اور گورف جیس سنگھ ہیں کانٹو کے ہمارے کیونکہ رول ہے شوراب نے جو میو ڈیکٹر ہیں انہوں نے بھی ایک دیت سوم کی ازمیں اور سر جیسا بولا کہ سینسر نے ساتھ اٹھ سینس کاٹنے کو بولا ہے یہ اپنے اپنے سوچ کی فرق ہوتا ہے ان کا کچھ اور سوچنا تھا میرا کچھ اور سوچنا تھا تھنکفلی میں اپنے سوچ ان کو کنمینس کر پایا اور جو سنگیت پخش ہے وہ کیسا ہے اور کس طرح کا چنواتی رہا آپ کو پہلے تو میرے فلم کے جو ڈرہلوی اویلا کے جو ڈریکٹر ہیں پرافول شریف واسطہ اور جو فلم کے پریڈیوسر ہیں وکران شریف واسطہ اور کسان جیسوال جی ان کا بہت بہت شکریہ بات کرے تو فلم کا جو کونسپٹ ہے وہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ایک لیزیم لیزبین ٹھیم پر ہے ایک اس کا اینگل ہے تو فلم میں چار دو گانے تو ستینڈر سائز کے ہیں ایک رومنٹک ہے اور ایک پارٹی سونگ ہے اور چار گانے جو آپ کے ہیں وہ بیگرانڈ سکور کے طور پر ہیں تو چارنجنگ بھی رہا کسین کے ساتھ میں مرچ کرنا اور کچھ نیا نکالنا کچھ نیا میوزک دینا اور خوشی اس بات کی ہے کہ جتنے بھی سنگرز نے میوزک میں میرے جو گانا گایا ہیں تو ان کو گانے میں دکھتے ہیں تھوڑی سی تو یہ ایک میوزک ایز ایز میزو دریکٹر ہی میرے پراؤڈ فیلن تھا اس وقت پر کہ میرے بنائی بھی کمپوزیشنز کو تھوڑا گانے من کو دکھتے ہوئی تو تو جب فلم میں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے فلم میں لیکن یہ فلم کا کونسپ اور سٹوری تھوڑی ہٹ کے رو جیسے یہ لیزبین پر بنائی گئی ہے تو اس کے لیے گانے کا چین کرنا کتنا مشکل تھا اور کس چیز کو دھیان میں رکھتے ہو اپنے اس گانے کو گیا ہے فلم میں میں سے تو میں نے ایک ہی گانا گیا ہے شاید مالیا کے ساتھ دوڑ ہے میرا پارٹی سانگ اور سٹوری کو میرا جو کام کرنے کا بھی تھوڑا طریقہ ہے تو میں ویسے بھی اگر میرا ایک گانا بھی ہو تو میں پوری فلم کا نریشن سنتا ہوں تو ایک فلم کے ساتھ کنیکشن بنا رہا ہے چاہے وہ لیرکس میں جائے چاہے وہ کامپوزیشن میں جائے تو تھوڑی سی دکت تو آئی ایک فلم میں گانا ہے بے فکرہ من اس کو میں نے جو پہلے کامپوز کیا اس کو اس کے لیے میں نے سیونٹین سنگرز کو ٹرائے کیا تو وہ کامپوزیشن کو ہی گان ہی بھایا اور انفرچنیٹلی وہ مل نہیں تھا تو میں بھی نہیں مجھے بھی گانے کا موقع نہیں ملا تو پھر end of the time پھر ہم کو اس کو گانے کو کامپوزیشنز کو ہی چین کرنا بڑا اور یہ بچانے سے جاؤں گا ساہید مالیا جیسے بڑے سنگرز ہیں تو کیا کرنا چاہیں گے کہ کتنا زیادہ ایک یو ایس پی ہوگا بڑے سنگرز کو obviously کیونکہ شاہید بھائی میں شاہید بھائی کی وائس کا بہت بڑا فین ہوں اور ان کا گانا ایک کڑی جب سے میں نے سنا تھا تو مجھے ان کی آواز سے بہت پیار ہو گیا تھا اور یہ میرے لیے ایک بہت گرف کی بات تھی کہ شاہید بھائی نے میرے گانے کو سنا انہوں نے پسند کیا اور انہوں نے سنتے ہی گانے کے لیے وہ تیار ہو گیا اور ان کو گانے کے پاس جن کا فیڈبیک ملا کمپوزیشن کا اور لیرکس کا تو کریشنا بھردواز جی کا لیرکس ہے پارٹی سونگ کا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میرے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ شاہید بھائی نے میرے ساتھ میڈ ڈوئٹ میں گایا تو پروڈیوچر ڈیٹر نے کتنا فریڈم دیا آپ کو اپنا پورا 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 انہوں نے مجھے پوری طرح چھوڑ دیا اور اگر میں کچھ بناتا تھا اور ان کو میں سناتا تھا اس کے بعد میں اگر وہ کنونس نہیں ہوتے تھے تو میں ان کو کنونس کرتا تھا تو کنونس بھی ہو جاتے ہیں اس لیے مجھے بجٹ کی کوئی دکت نہیں ہوئی مجھے کام کرنے میں کسی بھی طرح کوئی دکت نہیں ہوئی تو آپ کے سانگ کو کونسی کراتے کے لئے زیادہ آپ کنینک کرے گا کہ یہ ینگ کے لئے ہوگا مزید کا تو سبی طرح کا اوقات ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ بچہ ہوں تو مجھے کلاسکل پسند نہیں آئے گا یا کونسکل آلو بندہ ہے تو اس کو آج کا مزید پسند نہیں آئے گا یہ کیا آپ کی اپروچ کتنی ہے آپ کے پروجیکٹ پہ جو کمپوزیشن آپ نے اٹھائی ہے جو بھی گانے کا سیچویشن تھا آپ نے اس کو پر کتنا ورک کیا ہے یہ بہت کنیکٹیڈ ہے جو فلم کا میوزک ابھی لانچ ہو چکا ہے آپ کو سارے جتنے بھی میوزک پروائیڈر ویب سائٹس ہیں آپ کو گانے سننے کو ملیں گے بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے اور رومینٹک بھی سوانگ سنس میں تو پارٹی سوانگ ہے سب ہی کو بہت پسند گیا جا رہا ہے تو چاہوں گے کہ دو لائن آپ گنا دے پنی سوان کا پارٹی سوان پارٹی ساری رات چلے کی پر میشن بھول نائٹ کی دارو ویس کی بھیر نلے لی گیرینٹی پھول نائٹ کی مستی میں ہم ناچیں گے مستی میں ہم ناچیں گے آج رات کی سٹنگ سٹھو گئی اوہ کھڑی ہاتی مونڈا نوٹی اوہ کھڑی ہاتی مونڈا نوٹی اوہ کھڑی ہاتی مونڈا نوٹی رات کے سیٹنگ سٹھ ہو گئی مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس کا ریسپونس بھی بہت اچھا ہوگا ریسپونس اچھا ہوگا اس فلم میں ایک جو رائٹر ہیں رائٹر میں نوبل لکھتی ہوں تو میں اس کے لیے ایک ایک ایسی شاند جگہ ڈھونڈ رہے ہوں جہاں پر میں آرام سے سکون سے اپنا رائٹنگ کر سکون اس کے لیے میں تہرہ دوں جاتی ہوں اور وہاں پر ایک آفیسر ہے ان کے گھر میں ایجے پی جی رہتی ہوں اور تھوڑے سے وقت کے بعد ان دونوں کے بیچ میں کچھ رشتے ڈبلپ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے اسی مووی میں ایک تھرڈ کیریکٹر آتے ہیں شوپید تو اس طرح آگے چلتے چلتے یہ مووی ٹرائنگل میں آ جاتی ہے لف ٹرائنگل میں ہو جاتا ہے لیکن جب اسے آپ دیکھیں گے تو اینڈ ہوتے ہوتے یہ ایک کرائم تھے کچھ اور ہی دیکھے گا اور کرائم تھے لف میں کنورٹ ہوگا جب مووی آئی تھی آپ کے پاس اسے سکرٹ میں کیا لگا تھا آپ کو کی مووی مجھے کرنی ہے اس کو بتائیں گے کچھ ڈیفرینڈ لگ رہا تھا کچھ چیلنجنگ لگ رہا تھا ایک نیا سبجیک تھا جس میں لیزبین کا بھی ایک ٹچ تھا لیزبین بیسیک بیسیکلی لیزبین مووی نہیں ہے لیکن ایک چیلنجنگ کیاریکٹر تھا مجھے لگا کرنا لگا کرنا لگا کرنا آگے جا کے انہیں کونٹروورسٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری انڈسٹری ہوتا ہے تو اس کے آپ کو کیا لگا اس وقت دیکھا جاتا نہیں در والی بات نہیں کیونکہ بسیکلی اس میں صرف ایک لیزبین کونسپ میں اب بے پتک ہوتا تھا اس میں ہوا کیا ہے لیزبین ہے اس میں کافی کنٹنٹ ہے لیزبین کا اور اس کو شروع کرنا میں اتنا آسان نہیں تھا مجھے یاد ہے کہ جیسے دن ہم وہ ایک سٹرانگ سا سین ہے اس میں انٹیمیٹ سین ہے دونوں کے بیچ میں کرنجی اور ان کے بیچ میں اس کا ہماری جو پلاننگ تھی کاریات کے بارہ بجے کا شیل لگا ہوا تھا تو دونوں لوگ ایک الگ 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 اس ویلا کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے شان تک دم میں دونوں کے پاس کیا ہم نے کہا کیا ہو گیا کچھ پروللم سر شوٹ کتنے بیس ہے بارہ بیس ہے کل کر لیں کیوں آج ہمت نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہمت ہرے نہیں سر اتنے سارے لوگ ہیں سر کبھی ایسے نہیں کر پائیں گے ہننے گا نہیں شوٹ تو بارہ بجے کا ہے کرنا ہے تو یہ کام کرو تم دونوں الگ الگ بیٹھو ابھی ساتھ بیٹھو دو گھنٹے کے لیے پھر دونوں ساتھ بیٹھے پکرین جی تھو سا اور مچور ہیں اور لیڈی کام کر چکی کافی انہوں نے کافی اس کو کنونس کیا سمجھایا کہ نیزے موڈی انہوں نے ساتھ بیٹھو دیو کننا ہے ایم وی ایم وی ایم وی مجھے لگا کہ ابھی میں ان کو چھوڑ کے بھار سلا جاؤں کہ ہم تک تک ملتی ہی تو ایکسپیرینس ان کے ساتھ آپ کے بیپرانگ میں یہ پہلے دیں کام کیا ہے یا کیا آپ کے باری روانڈ ہمیں کام کریں میں کام کریں اور تیرنگا موگی میں کریں اور ابھی میرا موگی ہے لیکن اچھے کونسپٹ اور ایک جس پہ آپ کا ہوگے کہ ایک اچھا پروفائل بنے گا وہ یہ میری مبیر سینہ جی آپ کو منورٹی کمیونٹی تو کیا کہنا چاہیں گے نہیں ایسا کچھ رسکی تو نہیں ہے کچھ ایک ڈر تھا ان کے اندر اپنے ایک ہلکا سا در تھا ان کے اندر گھبا رہی تھی کہ میرے سماج کے لوگ کیا کہیں گے کہ میں گھر پر نہیں دکھا سکتی اس کو مجھے کاٹ کے دیجئے گا میرے والے سینہ ٹاکر میں ان کے لئے کہوں گا کہ صرف اور صرف کام پہ دیماغ دیں صرف فوکس کریں اپنے کام پہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے کرنے پر ادر وائز اور کوئی راستہ نہیں ہے سکسس کا یا آگے اس کو ملوانے کا صرف اور صرف کام اور میند مووی کا جو بھی ریال ہیرو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر ہوتا ہے تو کس طرح ایکسپیرینس رہا پورا کام کرنے کا صرف کے ساتھ کیونکہ ان کے لئے فرس پروڈیکٹ ہے دیکھا جو تو پھر کیا کہنا چاہیں گے میرا جو میرے ڈائریکٹر سا میں تو ان کے ساتھ تو بلکل گھر جیسا ہے اور یہ ویسے ہی مجھے بولتے ہیں جھلی ویڈیا اور کافی کچھ مجھے سکھایا مجھے کافی ایکٹنگ کے جو باریک گون ہوتے ہیں وہ آپ سے میں نے بہت سیکھے اور ابھی اس کا ایکسپیرینس لے کے میں آگے آگے اچھی مووی کر پاؤں گی ہم دو بجے شوٹ پیکپ کر رہا ہے میں نے ایک دن بہت تکے ہوئے تھے ہم لوگ اور صبح کا شوٹ لگا ہوا تھا دس بجے کا تو اتتا تائم تھا ہوتی ہے میں سو بھی لو اور جو بھی کرنا ہے اپنے ایسوچیٹ سے بھی ڈسکس کر لو کہ یا کرنا ہے ساڑھے پانچ بجے گھنٹی بستی ہے سر یہ سین مجھے کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو وہ یہ بتاتا اس بات کو کہ ہم تو پھر بھی سو سو گئے تھے یہ تو سو بھی نہیں پا رہی کیونکہ اس کو تینشن دی کے آگے تو سعیے یہ ابھی سمجھ میں ہم نے کہیا ہے سو بھی بتا دیتا ہو نا نہیں سبب ابھی بتاؤں میرے کو سمجھ میں یاد کرنا ہے مجھے یاد کرنا ہے ابھی کرنا ہے دیڈکیشن دیڈووشن ہم لوگو بہت چیزیں ہوتے ہیں لیڈی سوچیز ہمارے پاس کام ہوتے ہیں تو ہمیں اور چیزیں پر اسٹکل کرنا ہوتا ہے پھر اگر ہمیں آرٹیسٹ کا سپورٹ ملتا ہے اور پورا ملتا ہے تو پھر کام اچھا نہیں ہے کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں تو کرو چلی ان کے اوپر آپ میں سنسان نکلوں گا نہیں ان کے بہت دنوں تک نہیں یہ سری ہوگا دے درے کانوینس کروں گے سمجھاؤں گے گالا کوپی بن رہی ہے no but it's a great step بولی بڑکلا سامنے کے سامنے 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 لوگ سانتر اچھی لگوں یا دیکھ لینا اچھے لگوں Dia مجھے ہو گیا مجھے 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 بتا دینا چرے یہ بہر یہ گئے شکریہ 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 شکریہ